اور یہ ڈریکٹ روڈ جو ہے یہ جاتا ہے آپ کا کینٹ کی طرف اور یہ رہا جی مین بازار پیزا ہارٹ کے ساتھ والا بازار ہے یا پھر ہم اس کو نرسری کے ساتھ والا بازار کہہ سکتے ہیں آگے جا کر ینگ سکولر سکول سے آپ جو ہے وہ آپ دن ہو جاتے ہیں آپ کو بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ بھی مل جاتا ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ سروس روڈ لگتا ہے سب سے پہلے سامنے ٹی و لانچ مل جاتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ ایک کھلا سا ہال مل جاتا ہے بلکل اس کے سامنے آپ کو کچن مل جاتا ہے سب سے پہلے اورٹو کی پسند دکھا جاتے ہیں جی یہ اس کے یہاں پہ بڑے خوبصورت میرر لگایا گیا اور اس کی ڈیزائننگ اس کا نقشہ جو ہے وہ بہت خوبصورت بنایا گیا یہ بلکل سامنے آپ کو جو ہے آن واکنگ ڈسٹنس آپ کو خزن سینٹر مل جاتا ہے سارے بلینڈ مل جاتے ہیں اور اگر اس سائیڈ پہ دیکھا جائے تو یہ آپ کو سکول مل جاتا ہے اسلام علیکم جی الرحمان پراپٹی ڈیلر سے میں عبد الرحمان عوان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں راولی کی علاقہ میں جو لوگ گھر ڈول رہے ہیں اپنے لیے بہت ہی بہترین فیملی کے لیے بنا ہوا یہ ایک گھر ہے جو کہ گرین ٹون میں ہے گرین ٹون علاقہ راولی میں ایک ایسا علاقہ جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ اس کے بلکل آپ کو بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو جی ٹی روڈ مل جاتا ہے واکنگ ڈسٹنس پہ اس کی پارک اور فن دنیا فضل سینٹر اس طرح کے بہت سارے برینڈ مل جاتے ہیں اور اون واکنگ ڈسٹنس آپ کو یہاں پہ ہر قسم کا سکول مل جاتا ہے اور اس سے آپ مزید آگے چلے جائیں تو آپ کو کینٹ کا ایریا مل جاتا ہے اقبال ٹاؤن بی سی کلونی اس طرح کی ساری سوسائٹیز آپ کو یہاں پہ بلکل قریب مل جاتا ہے تو یہ گرین ٹاؤن جو ہے یہ بلکل روڈ کے ساتھ واقع ہے یہاں پر یہ بڑا ہی بہترین گار ہے ہمارے لیے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی سیمپل سی بات بتاتا چلوں کہ اس کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنے لیے اس کو بنایا تھا اپنے ایک فیملی کے لیے سے بکھاتا ہوں اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو ملے جاتا ہے جی تو یہ فرنٹ ٹیلیویشن ہے اس کا اور یہ ہے اس کا میل بی یہاں سے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک گیراج مل جاتا ہے جس میں آپ کی گاڑی آسانی سے آجاتی ہے سامنے آپ کو 9 فٹ کا ایک بڑا دروازہ مل جاتا ہے اور یہ ایڈیا جو آئی یہ یہ Gothic سوڑی verk set ه downside ارزادیا اوردوں کو اچھے سے سنجھ دیں ایمانڈ پہ میں یہاں سے ہم اینٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ہمارے دوستوں کا لیے آپ کے دوستوں کا لیے آپ کو ایک رائینگ روم مل جاتا ہے یہاں تک کم دیکھاتا ہوں یہاں سے آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو جی یہ آپ کا یہاں سے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک واشروی مل جاتا ہے یہ آپ کا بات رہا جی اور یہ آپ کو ایک جگہ مل جاتی ہے آپ کا ایک چھوٹا سا سٹور اور یہاں سے آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ہال آجاتا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے سامنے ٹی وی لانچ مل جاتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ ایک کھلا سا ہال مل جاتا ہے بلکل اس کے سامنے آپ کو کچن مل جاتا ہے سب سے پہلے عورتوں کی پسند دکھا دیتے ہیں یہ اس کا کچن ہے یہ سارا اس کا کچن ہے یہ اس میں کبرڈ ہیں علماریاں ہیں ان کو میں تھوڑا بہت آپ کو کھون کر دکھا دیتا ہوں سارا سمان جائے یہ آپ کو یہاں پر مل جائے جیسے یہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پہلا روم یہاں پر مل جاتا ہے یہاں پر یہ آگیا پہلا آپ کا بیڈ روم یہ آپ کا پہلا بیڈ روم ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک کھلی اور بڑی سی علماری مل جاتی ہے یہاں پر اٹیش بات ہے اس کے ساتھ یہ آپ کا اٹیش بات ہے اور یہاں پر آپ کو ایک خوشاتگی ہوا کیلئے وینٹیلیشن مل جاتا ہے یہاں سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو بلکل اس کے سامنے آپ کو ڈرائنگ روم ہے یہاں سے یہ اس کا باہر کا ڈور ہے اور یہ آپ کو یہاں پر اس کے ساتھ اٹیش وینڈو پلس اٹیش بات مل جاتا ہے آپ کو بات سوم دکھا دیتا ہوں اس کا جی یہ اس کا بات سوم ہے یہ اس کا بات سوم ہے جی یہاں سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں تو کیجئے آپ کو ایک بیڈروم ایک ڈرائنگ روم اور یہ ہال مل جاتا ہے ٹیوی لانچ مل جاتا ہے سامنے ایک مزید واش روم مل جاتا ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ باہر کا ویو آ جاتا ہے اور یہ آپ کا ایک مزید ہال ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کا آ جاتا ہے یہاں پر دوسرا بیڈروم یہ دوسرا بیڈروم ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک بڑی علماری مل جاتی ہے آپ کے ساوان کے لیے یہ آپ کو یہاں پر اٹیش بات مل جاتا ہے اور ونس اگین اٹیش وینڈو آپ کو مل جاتی ہے تو یہ آپ کا اوپر والا کچن آ جاتا ہے جی یہ رہا کچن کیونکہ دوسرے پورشن پر آپ کو مل جاتا ہے اور یہ آپ کا تیسرا بیڈروم آ جاتا ہے یہاں پر بڑی خوبصورت آپ کو یہاں پر ایک ونڈو مل جاتی ہے بڑی ونڈو ہے یہ اور یہاں پر آپ کا تیسرا بیڈروم کا اٹیش بات آ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ بڑی خوبصورت یہ ونڈو مل جاتی ہے جیسے آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو دوسرے پورشن میں آپ کو یہاں پر بڑا ہی خوبصورت ویو نظر آتا ہے یہ آپ کا جی یہاں پر کھلا ایریا ہے فور سیٹنگ اور اس کو آپ اپنے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں یہاں پر بڑی خوبصورت میرر لگایا گیا اور اس کی ڈیزائننگ اس کا نکشہ جو ہے وہ بہت خوبصورت بنایا جا تو چلیں مزید آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کا ٹاپ فلور یہاں پر تو یہاں سے دوسرے پورشن سے جیسے ہی آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اوپر سے یہ یہ علاقہ کس طرح کا نظر آتا ہے میں آپ کو ابھی میو دکھا دیں یہ نہیں جی یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ جیبا فری آ جاتی ہے یہ رہا جی آپ کا روف ایک ادھر جنگل ہے اور یہ ایک آپ سپیس میں جاتی ہے فوریر یہ یہ علاقہ جی گرین ٹاؤن یہ بلکل سامنے آپ کو جو ہے آن واککن ڈسٹنس آپ کو فضل سینٹر مل جاتا ہے سارے برینڈ مل جاتے ہیں اور اگر اس سائیڈ پر دیکھا جائے تو یہ آپ کو سکول مل جاتا ہے بلکل گھر کے ساتھ ہی سکول ہے اور اس سے اس پار جو ہیں وہ سکول کے بہت سارے امبار ہیں اور یہ جو علاقہ یہاں سے اس سے پیچھے جو ہے آپ کو ڈی سی کلونی اور سوسائٹی مل جاتے ہیں تو جی اٹس آل آباؤٹ ڈس ہاؤس اور گرین ٹاؤن میں یہ گھر ہے اس کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے تو ون تھرٹی نائن لیک اس کی ڈیمانڈ ہے اور باقی چیزیں جو ہیں آپ آئیں تو اس کو دیکھیں آ کر اس کے بعد جو ہے ہم آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ یہ جو گھر ہے جو محنت اور دل لگی سے بنایا گیا یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا مجھے اجازت دیجئے اور lawsuitكان بات کریں گے ہاں ٹھap جی از زندگی این اور ہ Vernیں کہتے ہیں تقلد موسیقی